جی سلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ ہم پیشی کے اوپر آتے ہیں از ملزم جو جرم ہم نے کیا ہی نہیں ہے اس کی پیشی کے لیے جج صاحب آئے نہ ہم ضرور آتے ہیں ہم پیش ہوتے ہیں اور ناکردہ جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں اور یہ ریجیم چینجز کے ابھی تک اثرات چل رہے ہیں لیکن ہم خان صاحب کی ایک ایڈیالوجی اپنی بھی ہے پیٹریوٹک پاکستانی ایڈیالوجی ہے کہ قانون کا احترام کرنا ہے کوٹ کا احترام کرنا ہے آئین کا احترام کرنا ہے اس لئے روزانہ یہاں پہ پیش ہوتے ہیں پیشیاں بگتتے رہتے ہیں لیکن جسی مرضی پیشیاں ہوتے رہیں یہ بات تو کنفارم ہے کہ ہر ہر باز مارکے دیکھ لیا ہمارے ساتھ تیس پیڈیم کی حکومت میں پنجاب کی حکومت میں لیکن ہم نے انشاءاللہ عمران خان کا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑا رہا اور میں تو بون پی ٹی آئی ہوں اور میں ہمیشہ پی ٹی آئی رہوں گی اور عمران خان کا ساتھ چھوڑوں گی جتے ہیں مرضی مقدمے کر لیں لیکن جو ہمارے اوپر مقدمے ہیں وہ ہیں بڑے مزکا خیز قسم کے جن جگہوں پہ مقدمے کیے گئے ہیں میں تو نائنٹھ میں کو ڈیرہ خازی خان کے اندر موجود تھی اور میں میڈیا کی سامنے ریکارڈ کہنا چاہتی ہوں کہ نائنٹھ میں کے اس لئے انمیسٹیگیشن ہونی چاہیے ابھی آنے والا بھی ہے نائنٹھ میں کو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا جب تک کہ جیسے فری این فیر الیکشن اس ملک کی ضرورت ہے ہم اسے دھانلی کر کے زبر رسی فارم فورٹی سیون والوں کو ہمارے سر کے اوپر قوم کے سر کے اوپر بٹھایا گیا ہے اسی طرح جب تک نائنٹھ میں کی اصل مجرموں کو نہیں پکڑا جائے گا اسی طرح ہم سب کو سزا ملتی رہے گی خان صاحب کو ان کی بیگم صاحبہ کو اور ہماری لڈران کو ہمارے ورکرز کو سزا ملتی رہے گی اگر یہ سزا ختم کرنی ہے پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے اس کے لئے صحیح انویسٹیگیشن ہو جس نے یہ کاروائی کاروائی تھی جس نے ہمیں یہ فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے پاکستان تاریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی اس کا ریزلٹ نکل آئے گا اور ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ ہمارا جینا مرنا اسی ملک کے اندر ہے اسی سب سے علی پرچم کی عزت کرتے ہیں یہی پر جینا مرنا ہے کوٹ بھی ہم بگتے ہیں ہم نے کونسا لندن چھوڑ کے بھاگ جانا ہے ہم نے کونسا دبائی نوٹوں کے بیگ لے کر بھاگ جانا ہے یا ہمیں کسے کتری شہزاد کے خط کی ضرورت نہیں ہے میرا لیڈر عمران خان جو ہے وہ جیل کے اندر اس وقت سزا بھگت رہے ہیں ان کی بیگم صاحبہ بھی سزا بھگت رہی ہے میں اس موقع کے اوپر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا آلیہ حمزہ صاحبہ کا سنم جاوید صاحبہ کا پھر اسی طرح کے سے اجاز چودری صاحب کا عمر چیما صاحب کا چودری پرویز علائی صاحب کا اور شام مد قریشی صاحب کا بھی بہت شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کا بھی کہ آپ سب کے اوپر اتنی مشکل ہیں آپ کو بھی انصاف کی فرامی نہیں ہو رہی لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ خان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں اور میں اپنے فیصلہ بات کے لائر سمیت اور میری جو اپنے ٹیمیں لائرز ان کا بھی شکریہ دا کرتی ہوں اور میں یہاں کے ٹائگرز کا اور ٹائگریسز کا بھی شکریہ دا کرتی ہوں ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کوئی واویلا ہو کیونکہ ہم نے تو کوٹس کا احترام ہی کرنا ہے لیکن یہ ان کے مہربانی ہے کہ عمران خان کے نام پہ عزت دیتے ہیں آج تو خیر انہوں نے چادری پہ پہنائی آپ کی مہربانی ہے اس دن بہت خوشی ہوگی انشاءاللہ جس دن کنفرم بیل مل جائے گی جس دن کنفرم بیل مل جائے گی لیکن میرے فیصلہ بات کے ٹائگرز اور ٹائگریسزز کا بہت شکریہ جلسہ آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں خان صاحب کے لیے رہائی کے لیے اور آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے آپ لوگ جلسہ کرنا چاہتے ہیں مجھے امید تو ہے کہ انتظامیہ ہمیں ضرور اجازت دے گی کیونکہ پرامن طریقے سے اپنی حق کی آواز اٹھانا جلسے کرنا ریلی کرنا جلوس کرنا تمام آئینی قانون حدود میں آتا ہے تو مجھے امید ہے کہ ابھی جو الفاظ میں نے سنے کو ملے کہ کپکے یہاں پہ فیصلہ بات چھوٹا کپکے ثابت ہوا ہے خان صاحب کا گھر ثابت ہوا ہے تو میں تمام لوگوں کا شکرے بھی ادا کرتی ہوں کہ آپ سب ہمارا ساتھ نبانے کے لیے آپ لوگ آتے ہیں آپ ورکرز کی وجہ سے ٹائگرز اور ٹائگریس اس کے وجہ سے ہماری عزت ہے خان صاحب کی وجہ سے ہماری عزت ہے انشاءاللہ خان صاحب کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے شکریہ دیکھیں ابھی تو خان صاحب بریسٹر گوھر صاحب کے ذریعے اور عمر عیوب صاحب کے ذریعے آپ کو اور شبلی فراہ صاحب کے ذریعے اور ہمارے جو سینٹرل میڈیا کے فوکل پرسن ہیں روح فلسن صاحب آپ کو پوری آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ نائنٹھ میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے دراما کیا گیا تھا تاکہ پی ڈی ایم جیسے چوروں کو ہمارے سرکوں پر مسلط کیا جائے یہ ملک بھی ہمارا ہے یہ سٹیٹ بھی ہماری ہے یہ ادارے بھی ہمارے ہیں لیکن ہم نے پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کا ساتھ دے کے ہی سیاست کرنی ہے ہمیں مزید سزا نہ دی جائیں ہمارے بہت سارے ورکرز جو ہیں وہ اس وقت جیلوں کے اندر بیٹھے ہیں اور کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہیں لیڈران کے لیے تو پھر بھی اتنے لوگ آ جاتے ہیں لیکن ورکرز کے لیے اکیلے ہماری آئیل ایف کے ٹیمیں خود جاری ہوتی کام کر رہی ہوتی ہیں میں خیر آئیل ایف کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں لیکن یہ کہ سبز ہلالی پرچم کی عزت ہے سبز ہلالی پرچم کے ساتھ ہم نے اپنے پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانا ہے اور نائنٹھ میں کے لیے تو میں یہی اپنے ورکرز کو پیغام کہوں گی اپنے لوگوں کو پیغام کہوں گی بہت تکلیف آزمائش آپ نے اٹھائیے میرے سمیتھ ہم سب کے اوپر دشتگردی کے اوپر ملک اور قانون کے خلاف ہمارے اوپر پرچیں جو کہ بالکل غلط بات ہے ہمیں سے کوئی بھی دشتگرد نہیں ہے ہماری اٹھائیس سال کے جدوجہد ہے خان صاحب کی جدوجہد اس ملک کے لیے اور ارومت مسلمہ کے لیے انہوں نے پاکستان کا نام ہمیشہ روشن ہی کی ہے انہوں نے ہمیشہ شان رسول کا ہی مقدمہ لڑا ہے انہوں نے ہمیشہ سبس پاسپورٹ کا ہی مقدمہ لڑا ہے اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ ایک پتے کو بھی نقصان پہنچائے یا ایک گملے کو بھی نقصان پہنچائے اس میں انتہائی پڑے لکے لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹرز ہیں ہمارے ساتھ انجینئرز ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈنٹس ہیں ہمارے ساتھ ہر طرح کے لوگ ہیں جو کہ اس پاکستان تحریک انصاف کے ذریعے اپنے پولٹیکل رائٹس کے ساتھ ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں اور یہ ان کے دل کی بات ہے کہ وہ عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں تو فوس فلیگ آپریشن کر دینے سے نائنٹ میں کر دینے سے آپ عمران خان کی محبت دلوں سے نہیں نکال سکتے میرے خیال میں بس کر دینا چاہیے اس لڑائی کو بس کر دینا چاہیے ختم کر دینا چاہیے بے گناہ لوگ اس وقت جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں ان کو سزائی دی جاری ہیں آپ سوچیں کہ ان خواتین کا کیا بنتا ہوگا جن کے بچے اس وقت گھروں کے اندر ان کا انتظار کر رہے ہیں آپ سوچیں کہ ایک چادر اچار دیوارے کو جب آپ پامال کرتے ہیں تو ان لوگوں پر کیا گزرتی ہیں ہم تو یہ صحت ہیں ہم تو کوٹوں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں خان صاحب کی عزدار بہنیں جو ہیں وہ کوٹ کے چکر لگا رہی ہوتی ہیں کوئی سیاسی عوضہ نہیں ہے میرے خیال میں ابھی اس حضور صاحب بس کر دینا چاہیے اور یہ ایکسپٹ کر لینا چاہیے کہ خان صاحب کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا خان صاحب کو لے کر آئیں پچیس کروڑ عمام انہی کے ساتھ ہیں اور سارا کے سارا ووٹ آٹھ فروی کو عمران خان کو ہی پڑھا ہے تو بہتر ایک ارغس جس کو ایکسپٹ کر لیا جائے تو انشاءاللہ پاکستان ہی آگے بڑھے گا اور پاکستان بہت بڑا ہے ہماری انام بہت چھوٹی ہے دیکھیں میری بات سنیں خان کا سول پر آگیٹو ہے زرتاج گل کا یا ہم میں سے کسی کا بھی کوئی اپنا ذاتی ووٹ نہیں ہے ہم سب محتاج ہیں عمران خان کی کارکردگی کے عمران خان کے ووٹ کے اور عمران خان کی کرزمہ کے پاپولیریٹی کے ہم سب جو عوام نے ووٹ دے ہوں ہم عمران خان کے نام پہ دیا ہے تو عمران خان انشاءاللہ جو فیصلہ کریں گے جو لوگ یہاں سے گئے ہیں واپس چھوڑ کے ان کی واپسی کا ذریعہ صرف خان صاحب کا سول پر آگیٹو ہے جو وہ فیصلہ کریں گے ہم تسلیم کریں گے لیکن میں صرف اتنا بات بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں زبردستی کسی سے پریس کانفرنس کروا لینے سے زبردستی کسی کے گھر کے چادر اور چار دیواری پمال کر دینے سے یا لوگوں کو اٹھا لینے سے دیکھیں ان کے دل تو نہیں بدلے نا تو پھر فائدہ اس پریس کانفرنس کروانے کا کیا فائدہ یہ سوچنا چاہیے مقتدر حلقوں کو کہ جب آپ عمران خان کو اس طریقے سے نہیں نکال سکتے بلکہ آپ نے عمران خان کی پاپولیریٹی زیادہ بڑھا دی ہے تو جو خان صاحب فیصلہ کریں گے وہ اس کے مطابق لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پارٹی چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں شامل ہوا ہے اور جس نے خان صاحب کی ذات کے بارے میں غلط باتیں کی اس کو تو کبھی بھی پارٹی میں دلنا چاہیے سب جو عوام نے وڑ دے ہوں ہم عمران خان کے نام پہ دیا ہے تو عمران خان انشاءاللہ جو فیصلہ کریں گے جو لوگ یہاں سے گئے ہیں واپس چھوڑ کے ان کی واپسی کا ذریعہ صرف خان صاحب کا سول پر آگٹے جو وہ فیصلہ کریں گے ہم تسلیم کریں گے لیکن میں صرف اتنا بات بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں زبردستی کسی سے پریس کانفرنس کروا لینے سے زبردستی کسی کے گھر کے چادر اور چار دیواری پمال کر دینے سے یا لوگوں کو اٹھا لینے سے دیکھیں ان کے دل تو نہیں بدلے نا تو پھر فائدہ اس پریس کانفرنس کروانے کا کیا فائدہ یہ سوچنا چاہیے مقتدر حلقوں کو کہ جب آپ امران خان کوئی اس طریقے سے نہیں نکال سکتے بلکہ آپ نے امران خان کی پپولیریٹی زیادہ بڑھا دی ہے تو جو خان صاحب فیصلہ کریں گے وہ اس کے مطابق لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پارٹی چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں شامل ہوا ہے اور جس نے خان صاحب کی ذات کے بارے میں غلط باتیں کیوں اس کو تو کبھی بھی پارٹی میں دلائیں چاہیے